بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پیارے دوستو بھارت کی جانب سے ایک بار پھر سرجیکل سٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے شاید ان کو 27 فروری بھول گیا ہے انڈین میڈیا تو اس بات کو لے کر اتنا اچھل رہا ہے جیسے اندے کے ہاتھ دیا لگ گیا ہو بھارت کی جانب سے یوں محسوس کروایا جا رہا ہے کہ جیسے کسی بھی وقت حملے کی خبر آسکتی ہے میرے اندازے کے مطابق بھارتیوں کے لیے سرجیکل سٹرائک یہ ہے جو لاکھوں کروڑوں بھارتی صبح و صویرے ریلوے لائن کے قریب کرتے ہیں ان کے پاس واشنون تو ہیں نہیں لیکن ایٹم بم کو چلانا انہوں نے اتنا آسان سمجھا ہوا ہے جیسے یہ میزائل نہیں بلکہ دیوالی پر چلائے جانے والے پر ٹاکے ہوں جس کے فیتے پر آگ لگا کر چھوپ ٹاکا کی آواز پر تالیاں بجانی ہیں اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جانا ہے انڈین لیڈر تو شاید الیکشن جیتنے کے لیے لیکن انڈین میڈیا اپنی عوام کو کیوں بے وکوف بنا رہا ہے خیر انڈین عوام جو اپنے آپ کو چاچا چودی کہتی ہے وہ بھی بار بار کیوں بے وکوف بن رہی ہے یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے لیکن انڈین عوام کی تمام میڈیا سائٹ پر ایک جنگ جاری ہے اس جنگی مہور کو دیکھ کر ایڈوانس پوائنٹ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنگ تو یہ ہمارے ساتھ کر نہیں سکتے لیکن پھر بھی ان کو اپنے اتھیاروں کے درشن کروا دیے جائیں بعد میں کہیں یہ نہ کہیں ہمیں معلوم نہیں تھا سو آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے پاس کون کون سے ایٹمی اتھیار ہیں اور ان اتھیاروں کی زد میں بھارت کا کون کون سا شیئر آتا ہے ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آکھی تک ضرور دیکھئے گا اور نیچے مجود ریڈ کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں آپ تک ایڈوانس پوائنٹ کی تمام معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہیں پیارے دوستو امریکہ کے سائنس دانوں کی ایک تنظیم کے مطابق پاکستان نے اپنے روایتی حریف پر برتری حاصل کر لی ہے کیونکہ پاکستان کچھ سمال ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن تیار کر رہا ہے جو کہ سائز میں اتنے چھوٹے ہیں جنہیں جنگ میں آسانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ اتھیار ہیں جو امریکہ کے پاس بھی موجود نہیں یعنی ان اتھیاروں کی وجہ سے پاکستان کا دنیا میں ایک الگ مقام ہے سائز میں ان چھوٹے اتھیاروں کو پاکستان انتہائی مقتصر وقت میں جنگی جہازوں اور آپ دوزوں سے بھی فائر کر سکتا ہے امریکی سائنس دانوں کا کہنا ہے جو انہوں نے ریپورٹ دی ہے کہ پاکستان نیوکلئر اتھیار بنا رہا ہے جن کو وہ زمین سے سمندر سے اور فضاء سے بھی لانچ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے دوستو آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ امریکی ریپورٹ سے آپ منتفق ہیں یا نہیں کہ پاکستان کی ایٹمی اتھیار بھارتی ایٹمی اتھیاروں سے بہتر ہیں اور جب میزائلوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے پاکستان کے تمام میزائلوں کے درشن کرواتے ہیں لیکن دوستو اس مقتصرسی ویڈیو میں تمام میزائلوں کے بارے میں بتانا ممکن نہیں سو اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بنایا جائے گا وہ بھی ضرور دیکھئے گا کیا دوستو پاکستان ایک دم مشتقم طاقت بن گیا بلکل نہیں اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چالیس سال لگے ہیں انیس سو اکتر کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان اپنے دفاع میں کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دے گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کے شارٹنگ ایزائلوں کی جو کہ پاکستان نے بھارت کی کولڈ سٹار ڈکٹرائن کو فیل کرنے کے لیے بنائی ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کولڈ سٹار ڈکٹرائن یہ تھی کہ بھارت کا یہ منصوبہ تھا اور فوجی سپلائی سے رابطہ کارٹ دیا جائے گا یوں پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا انڈیا نے بلینز ڈالر کھرچ کر کے اسلحہ کریدا اور اس کو پاکستان کے بارڈر پر نصب بھی کر دیا لیکن پاکستان نے شارٹنگ کے میزائل متعارف کروا کے بھارت کی بلینز ڈالر کی انویسمنٹ کا بیڑا گرک کر دیا پاکستان کے نصب میزائل کو دے کر بھارت سمیت امریکہ کی بھی ہوا نکل گئی یہ ساٹھ کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے اور یہ اپنے ساتھ ساٹھ کلومیٹر کی رینج تک کسی بھی طرح کے مواد کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے پیارے دوستو اس کی رینج میں آنے والا کوئی بھی شخص ہو کوئی بھی ملٹری ٹینک ہو بنکر ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کا بچ جانا ممکن نہیں شارٹنگ نصب میزائل کے بعد ہمارے پاس باری آتی ہے حطف میزائل کی جو کہ ایک ٹیکٹیکل بلاسٹک میزائل ہے اس کی رینج تقریباً دو سو کلومیٹر ہے پاک فوج کے مطابق یہ ملٹی ٹیوب بلاسٹک میزائل ہے یعنی لانچ کرنے والی وحیقل سے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ میزائل داگے جا سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ حطف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا نام تھا لہذا پاک فوج نے اس راکٹ کا نام بھی حطف رکھا ذرا سوچئے اگر یہ حطف لانچ کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے نام پر رکھے جانے والے اس اتھیار کی کارڈ سے کوئی بچ سکتا ہے میں تو پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہرگز نہیں دوستو یہ تو ہو گیا شارٹرنگ میزائلوں کا حوال اس سے قبل کہ ہم آپ کو لانگری میزائلوں سے تعریف کرائیں آپ سے گزاری شے کے چند سیکنڈ نکال کر ٹیمنٹ سیکشن میں گمنام ہیروز کی نام پر اپنا سلام ضرور پیش کریں جن کی حبل وطنی کے جذبے کے تحت پروان چڑھنے والی زہانت نے شارٹرنگ میزائل بنانے میں پاکستان کی مدد کی اور یوں پاکستان نے انڈیا کی بلینز ڈالر کی کولڈ سٹانڈ ڈکٹرائن کی ایسی کی تیسیق کر دی اور پیارے دوستو پاکستانی سائنس دانوں اور پاک فوج کے ساتھ بھی کل کر محبت کا اظہار کریں پاکستان کے سردی علاقوں کے قریب انڈیا کے تقریباً دس کے قریب شہر ہیں جو گزنیوی میزائل کی زد میں ہیں یعنی پاکستان گزنیوی میزائل پر ایٹمی اتھیار باندھ کر ان شہروں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے گزنیوی میزائل سے بھارت کے مرکزی فوجی اڈے بھی تباہ کیے جائے سکتے ہیں گزنیوی میزائل کے بارے میں آپ کو اتائیں تو اس کا نام سومنات کے مندر کو توڑنے والے محمود گزنیوی کے نام پر اکھا گیا اس کی رینج 300 سے 300 کلومیٹر کے اندر ہے اس کے بعد اللہ پاک نے ہم پر یہ کرم کیا ہم نے شہن ون کے نام سے میزائل بنا لیا جس کی رینج 700 کلومیٹر ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق بھارت کے پندرہ کے قریب شہر پاکستان کے اس میزائل کی زد میں ہیں دوستو پاکستان کی قوت اور طاقت یہی پر قتم نہیں ہوتی ہمارے سائنس دانوں کی حبل وطنی اور جذبہ ایمانی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے گوری نامی میزائل بھی بنایا ہے اور اس کی رینج 1500 سے 1800 کلومیٹر ہے انڈین ماہرین کے مطابق پاکستان نے اپنے آدھے سے زیادہ ایٹمی اتھیار گوری بلاسٹک میزائل پر نصب کیے ہیں بھارت کے بڑے شہر نئی دہلی، ممبئی، چنئی پاکستان کے اس میزائل کی رینج میں ہیں اگر بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلک کرنے کی ہماکت کی تو پاکستان صرف ایک بٹن دوبا کر چند منٹوں میں بھارت کے ان بڑے شہروں کو راک کا ڈھیر بنا دے گا یہاں آپ کو یہ بھی واضح کرتے چلیں بلکہ انڈیا کی اکانوی کی کمر ٹوٹ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پندرہ سو سے اٹھارہ سو کلومیٹر کی رینج کے اندر امریکی، بریٹش، اشین اور جتنے بھی بھارت کے اتحادی ہیں وہ بھی اگر پاکستان کے ساتھ پنگا لیں گے تو ان کا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کا گوری میزائل پندرہ سو سے اٹھارہ سو کلومیٹر کی رینج کے اندر آنے والے کسی بھی دشمن کو چھوڑے گا نہیں پاکستان کے تمام دشمنوں کے لیے کافی ہے دوستو اس کے بعد اللہ پاک نے ہم پر مزید احسان کیا اور ہمیں یہ توفیق دی ہم نے شہین ٹو نامی میزائل بنا لیا اللہ پاک نے اپنی رحمت کا ہم پر سلسلہ روکا نہیں پاکستان کے اس میزائل سے بھارت کے کسی بھی کونے کو نشانہ بنایا جاست سکتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہی پاکستان اپنے دشمن کو موت و جواب دینے کی قابل ہو چکا ہے دوستو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں انہیں اللہ پاک جنت میں عالی مقام عطا فرمائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاکستان نے اپنے میزائلوں کی خصوصیت ہمیشہ خفیہ رکھی ہیں اور بھارتی تذیہ نگار بھی یہی سر پیٹتے رہے ہیں کہ پاکستان اپنے میزائلوں کی رینج اصل نہیں بتاتا دوستو اب آپ کو پاکستان کے ایک اور لانگ رینج میزائل جس کو شہین تری کا نام دیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی مقتصر سا بتاتے چلیں پاکستان کے شہین تری میزائل کی رینج ستائیس سو پچاس کلومیٹر بتائی جاتی ہے جو کہ پانچ ہزار کلومیٹر ہے یہ میں نہیں پوری دنیا کا میڈیا کہتا ہے لیکن ہم اس پر زیادہ بیعث نہیں کریں گے کیونکہ اگر ستائیس سو پچاس کلومیٹر ہی مان لی جائے تو اس کے اندر بھی بھارت کا ہر ایک شہر ہر ایک کونہ آتا ہے اور ہمارا دشمن اسرائیل جو ہے وہ بھی اس کی رینج میں آتا ہے اور پاکستان کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے جبکہ اس کے دونوں ازلی دشمن اس کی زگ میں ہیں اور یہ دونوں دشمن ہی پاکستان پر حملہ کرنے کی سوچ نہیں سکتے پیارے دوستو پاکستان کے میزائلوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا آپ کو بتائیں گے اگلے پارٹ میں ابھی کچھ میزائلوں کو اگلی ویڈیو میں کور کریں گے اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات